اسلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان کے ایک بڑے مشہور ایکٹر ہے فیصل قریشی انہوں نے پاکستان کی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے الیکشن دوزار چوبیس کے حوالے سے ایک بہت بڑی گزارش کی ہے اور آپ نے ان کی اس گزارش کو پورے پاکستان کے اندر پھلانا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آٹھ فروری کو اپنے گھروں کے اندر بریانی ضرور پکائیں یہ گزارش کیا انہوں نے پاکستان کی ماں سے بہنوں سے بیٹیوں سے کہ جس دن الیکشن کا دن ہوگا اس دن آپ نے اپنے گھر کے اندر بریانی ضرور پکانی ہے تاکہ آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ کا خواب ایک پلیٹ بریانی کے لیے اس قوم کا مستقبل دعو کے اوپر نہ لگائیں اور آپ یقین کریں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے اگر پاکستان کے اندر ابھی بھی وہ لوگ ہیں جو کہ ایک پلیٹ بریانی پہ اپنا مائنڈ تبدیل کر لیتے ہیں ان کو بریانی کی پلیٹ دے کر کہا جاتا ہوں بھائی ادھر آجا اس کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی ادھر سے بریانی کی پلیٹ مر رہی ہے جاکہ میں در ووٹ ڈال دیتا ہوں تو ان لوگوں کے لیے تو دست بستہ عدب کے ساتھ گزارش ہے کہ بھائی گھروں کے اندر ضرور بریانی پکانی ہے بلکہ ایسا کرنا ہے کہ چھے فروری کو بھی بریانی پکا لینا اور آٹھ فروری کو بھائی رات کو بارا ایک مجھے پکا کر رکھ لینا تاکہ صبح جلدی جانا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ کام ضرور کرنا ہے تاکہ بریانی کی وجہ سے ووٹ ادھر ادھر نہ ہو ٹھیک ہے یہ آپ نے ویڈیو سب کے ساتھ شیئر کر دینی ہے آگے آجے ایک اور بڑی زبردست قسم کی بات ہے ٹک ٹوک نے اس وقت ایک ویڈیو میری نظر کے سامنے سے گزری اور آپ یقین کریں میں حیران رہ گیا کہ پاکستان کے اندر کیا زبردست قسم کا ٹیلن موجود ہے اب وہ ویڈیو آپ کے سامنے میں اس کے کہانی رکھنے لگاؤں ہوتا کچھ یہ ہے کہ تین چار دوست بل کے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ایک مندہ نواز شیف کا کردار ادا کر رہا ہے اس کو ہار پیناک لے کر آتے ہیں میاں صاحب آگئے ہیں میاں صاحب بٹھایا جاتا ہے اور ایک مندہ گزارش کرتا ہے کہ میاں صاحب یہ ہمارا لڑکا ہے اس کو سرکاری نوکری لگوانی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ایک مرگا چوری کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایف آئی آ رہا ہے تو آپ ذرا مہربانی کیجئے گا الیکشن جیت کے ہمارا بندہ اپنے نوکری پر لگوا دینا ہے تو میاں صاحب کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا اس کے اوپر تو ایف آئی آ رہا ہے یہ تو چور ہے اس طرح تو مرگا چوری کیا ہوا ہے یہ تو نہیں لگ سکتا تو پھر کیا ہوتا آگے وہ سارے دوست اٹھا کے جو میاں صاحب جن کو بنایا ہوتا ہے اٹھا کے اس کو کرسی سے نیچے پٹھک دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہیں کہ آپ حضورے والا سارا ملکل اوٹ لیتے ہیں اور آپ تو وزیرعظم بن جاتے ہیں اور ہمارے دوست نے فقط مرگا چوری کیا ہے اور ایک ایف آئی آ رہا ہے اور اس کو سرکاری نوکری نہیں مل سکتی آپ اٹھے نکلے اور بھاگے یہاں سے اور پھر اس دوست کو بگا دیا جاتا ہے یاد رکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس الیکشن کے اندر بہت زیادہ کردار ادا کریں گی گروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے وہ بڑی زبردست قسم کی بات کی تھی حارون رشید نے کہ عمران خان اس وقت قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی مقبولیت کی طرح پاکستان میں مقبول ہو چکا ہے کیونکہ قائد عظم کے بعد عمران خان آتا ہے جس کے لیے گلوکار گانے گا رہے ہیں شاعر اس کے لیے شاعری کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اس کی تصویریں چوم رہے ہیں رکشوں کے پیچھے اس کی تصویریں ہیں ٹرکوں کے پیچھے اس کے نام لکھے جا رہے ہیں قیدی نمبر 804 کے شیر لکھے جا رہے ہیں ایسا قائد عظم کے بعد کسی پاکستانی لیڈر کے ساتھ نہیں ہوا کسی کو اتنی محبت نہیں ملی جتنی عمران خان کو یہ قوم محبت دے رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ فروری کو یہ قوم اپنا کیا فیصلہ سناتی ہے آٹھ فروری کو اس قوم کا بہت بڑا امتحان ہوگا کیونکہ دو سائیڈز ہیں ایک سائیڈ پہ نواز شریف اور آسف علی زرداری ہیں جنہوں نے 35 سال اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے اور دوسری طرح عمران خان ہے جنہوں نے ساڑھے تین سال اس ملک پہ حکومت کی اور ان کی حکومت کا تختہ اُلڑ دیا گیا انہوں نے یہ کہا میری حکومت کو امریکہ کے کہنے پہ گرا دیا گیا اب دیکھنا ہی ہے اور وہ خود ابھی جیل کے اندر بند ہیں ان کی پارٹی کے اور بہت سے لوگ جیل کے اندر ہیں اور وہ اس وقت ازاد حصیت میں ان کے امیدوار الیکچرل لڑ رہے ہیں دیکھنا ہی ہے کہ پاکستانی عوام کس طریقے سے باہر نکلتی ہے اور باہر نکل کر فوٹ ڈالتی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے بائی